اسلام علیکم سیدہ وائز کی پیارے ناظرین خوش آمدید یہ کہانی بھی آپ سب کے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آئی ہے اس لئے سچی کہانی کو آپ سنیے اور شیئر بھی کیجئے اور برائے مہربانی لائک ضرور کیا کریں ہماری دماغ ویڈیوز کو اور سبسکرائب کردیں سیدہ وائز کو بیل آئیکن کو دبائیے ہانیا کو شکیل سے جو کہ اس کا بھپی ذات تھا بچپن سے والہانہ لگاؤ تھا اس دلچسپی کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے کم عمری میں ہی ان دونوں کو ایک دوسرے کے نام کر دیا تھا بقاعدہ منگنی یا انگوٹھی وغیرہ تو نہیں پہنائی گئی تھی لیکن مٹھائی کھلا کے نسبت تیہ کر دی تھی اور سوچا یہ تھا کہ ہانیا کے گریجویشن کے بعد شادی کی رسمیں انجام دے لی جائیں گی یوں ہی ہستے کھیلتے دن گزرتے گئے شکیل نے بے قوم کا امتحان اچھے نبروں سے پاس کر لیا اور ایک کمپنی میں نوکری کرنے لگا دورانے تعلیم اس کا مذہب کے طرف خاصا روجان ہو گیا اور وہ تبلیغی جماعتوں کے ساتھ دورے بھی کرنے لگا بہت زیادہ یہاں وہاں آنے جانے لگا کیونکہ وہ اپنی نوکری کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا لہٰذا آفیس سے جواب دی دے گیا اس نے دوبارہ نوکری کی تلاش کی تو پہلے سے کم حیثیت کی نوکری ملی شکیل نے نہ چاہ دے ہوئے بھی وہ نوکری بھی قبول کر لی تھی شکیل بہت زیادہ کمائے کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا اس آفیس میں بہت زیادہ سختی تو نہیں تھی تو اسے یہ نوکری پسند آگئی لیکن ہانیا کے گھر والے پرانی جواب کو چھوڑنے پر شکیل سے بہت نراز تھے دوسرے انہیں یہ بات بھی قبول نہیں تھی کہ شکیل اپنا اکثر و بیشتر وقت تبلیغی دوروں میں گزارے اس طرح ہانیا اور شکیل کی ماہو یعنی نند بھاوج میں اکثر جھٹ پہ ہونے لگیں اور ہانیا کی ماں نے وہی سے کہہ دیا کی بیٹی کے لیے دوسرے رشتے کی تلاش ہم نے شروع کر دی ہے ہانیا شکل و صورت کی بہت پیاری بچی تھی پھر مزاج سلیکہ طریقہ ہر لحاظ سے مکمل تھی سو کہنے کی دیر تھی کئی رشتے آگئے ان رشتوں میں خاندان مالی حسیت اور جواب کے اعتبار سے نعیم کا پلڑا بھاری تھا اور کچھ اس کی ماں بہن نے اس قدر خوش آمد کی کہ ہانیا کی ماں یہی بھول بیٹھی کہ وہ ایک بھرے پورے سسرال کی مالک ہے سسرال والوں سے بھی کچھ مشورہ کر لینا چاہیے انہوں نے تو بس اپنے میاں کو ہی بیٹھ کے سمجھایا تھا دیکھیں ہانیا کے اببا شکیل تو بہت لاعبالی لاپرواہ ہے نجانے شادی کے بعد ہماری بچی کا کیا حشر کرے اکثر تو تبلیغی دوروں پہ ہوتا ہے بھلا ہم کیوں اپنی بچی کو مشکلات میں ڈالیں جبکہ دوسری طرف ایک بہت اچھا رشتہ روشن آنے والے کل کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں لیکن یہ بات بچمن سے تیہ ہے اور پھر ہانیا اس رشتے کے لیے کیسے رضا بند ہوگی وہ تو شکیل سے محبت کرتی ہے اہم بات یہ ہے کہ میں اپنی بہن کو کیا مو دکھاؤں گا ہانیا کے اببا نے کمزور سا احتجاج کیا ہانیا نہ سمجھ بچی ہے بھلا ہم اس سے بہتر جانتے ہیں یا وہ ہم سے بہتر میں اپنی بچی کو سمجھا لوں گی وقتی جذباتی محبت کو عمر بھر کی محبت نہ سمجھے بیٹی کے لیے بہت کچھ دیکھنا بڑتا ہے اور شکیل کے اندر ایسی کوئی بھی خوبی نہیں ہانیا کے بہتر مستقبل اس کے فیچر اور اس کے آنے والے سوہانے دنوں کے خواب میں مگن اس کی ماں نے یہ کہہ کر ننٹی گھر ان کی وہ تمام چھوٹی بڑی چیزیں جو کہ وہ عید تہوار وغیرہ پر بھیجواتی رہتی تھی واپس بھیجواتی کہ شکیل بہت لا پرواہ ہے بہت غیر ذمہ دار ہے شوہر بننے کی کوئی خوبی نہیں اس کے اندر ہم خستے جانتے بوچھتے اپنی بیٹی کو کس طرح کوئے میں دھکا دے دیں جبکہ ہمارے سامنے ایک بہتر چوائس موجود ہے فپی کی ہاں تو گویا صفے ماتا بھی بج گئیں سب غمزدہ ہو گئے انہیں ہانیہ ہمیشہ سے پسند تھی دوسرے ایک شکیل بھی اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا اور نزبت تے ہو جانے کے بعد تو اس کی محبت میں اور بھی شدد آگئی زندگی خوشی اور غمی کا امتزاج ہے یعنی ملاب ہے فپی کے ہاں آنسو کی بارات اتری ہوئی تھی جبکہ ہانیہ کے والدین نے شادی کی تیاریہ شروع کر دی انہوں نے ہانیہ کو بھی اس قدر خوبصورت خواب دکھائے کہ وہ بھی وقتی طور پر شکیل کو فراموش کر بیٹھی لیکن اس کے باوجود جب بھی اکیلی ہوتی تب اس کے دل کو ایک ہلکی سی کسک بے چین کیے رکھتی اور جب وہ اس کسک کا اظہار ماں سے کرتی تو وہ اپنی بیٹی کو بہت لات پیار سے نئی آنے والی پر آسائش زندگی کے خواب دکھا کر مطمئن کر دیتی شادی سے تقریبا دیر مہینے پہلے نعیم نے علیدہ فلیٹ کرائے پر لے لیا اور ہانیہ کی ماں کو یہ اطلاع دیتے ہوئے ہانیہ کی ہونے والی ساس نے کہا بھئی ہم دو شروع دن سے ہی بچوں کو آزاد کر دیتے ہیں ہمارے ہاں کوئی پابندیاں نہیں لگائی جاتی کہ جلدی اٹھو یہ کام کرو وہ کام کرو بھئی دونوں میاں بیوی جانے اور ان کی پیار اسی دنیا وہ خود دیکھیں مزے کریں جب چاہیں اٹھیں گھومیں پھریں جب دل چاہے پکائیں نہ دل چاہے بازار سے مگوائیں جیسے میری بڑی بہو الگ گھر میں رہتی ہے اسی طرح ہانیہ بھی رخصت ہو کر الگ فلیٹ میں جائے گی پیسے بھی آج کے لڑکیاں ساتھ رہنے سے زیادہ الگ گھر میں رہنا ہی پسند کرتی ہیں اس طرح آپس کے تعلقات بھی اچھے رہتے ہیں اور محبتیں بھی قائم رہتی ہیں ہانیہ کی گھر والوں کو یہ بات اس طور تو بہت ہی پسند آئی کہ ان کی بیٹی اکیلے گھر میں مزے سے راج کرے گی لیکن پھر وہ دوسری بات کا سوچ کر خیال کرتی کہ یہ تو نعیم کی گھر والے ہاتھ دکھا گئے کہ خالی فلیٹ کرائے پر لے کر کہہ دیا کیا لگ رہو دوسرے معنوں میں خالی فلیٹ کو بھرو سو مرتے کیا نہ کرتے ایسا ہی کرنا پڑا عام حالات میں وہ اتنا جہز دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے پر اب تو انہیں گھر گرستی کا سارا ہی سامان دینا پڑا چلے کوئی بات نہیں ہانیہ کے اببا گھر تو ہماری بیٹی کا ہی ہے ہماری بیٹی ہی بڑھتے گی سارا کچھ ہانیہ کے ماں میاں کو سمجھاتے ہوئے بولی جو جو شادی کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے گھر میں چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی ہانیہ کے شادی گھر کی پہلی خوشی تھی سارے رشدار انوائٹ تھے اکثر ساری کزنز شور شرابہ ڈالے رکھتے گانوں کے خوب بھی محفلے سچتیں سوائے شکیل کی گھر والوں کے باقی سارا خاندان ان کی محفلوں میں شریک ہوتا تھا ویسے بلاوہ تو انہیں بھی دیا گیا تھا پر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھے البتہ شادی کے دن صبح کو بھپی ہانیہ کو ایک خوبصورت جلری سیٹ بہت پیار سے دے کر گئی بیٹا صدا خوش رہو تم شکیل کے مقدر کا ستارہ نہیں تھی اور مقدر سے تو لڑا نہیں جا سکتا نا مہندی کے لئے لڑکے والوں نے منع کیا تھا کہ یہ سب ہمارے ہاں نہیں پسند کیا جاتا پر ہانیہ کی بہن مومنہ کے سرار پر وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ ان کے گھر سے چین لوگ بری لے کر آ جائیں گے ہانی کے ماں نے بھی سوچا کہ چلو اچھا ہے ہم بھی مایو کے ساتھ ساتھی مہندی کے رسم بھی کر دیں گے تاکہ بچی کے دل میں ملال نہ رہے اور خرچہ الگ بچے گا دلہا کی دونوں بہنیں اور بھاوی جو بری لے کر آئی تھی وہ بہت ہی شاندار تھی صرف بارات اور ولی میں کا جوڑا کم قیمت کا لگ رہا تھا باقی سارے پیک جوڑے بغر سلے ہوئے اور نہایت بیش قیمت تھے ساتھی سونے کے چار بھاری سیٹ چوڑیاں اور کڑی بھی تھے ٹیکہ جھومر الگ میچنگ کے تھے یہ شاندار بری دیکھ کر ہر ایک ہانی کی ماں کو داد دے رہا تھا کہ اس نے بہتر فیصلہ کیا بلکہ بہترین بیوٹی بالر والوں نے دو بجے کا ٹائم دیا تھا تو ہانیہ ٹھیک وقت پر دلہن بننے روانہ ہو گئی دلہن بن کر وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ نظر نہیں ہٹ رہی تھی ہانیہ کے سارے تدیالی رشداروں کو بارات کا انتظار تھا کہ دیکھیں دلہا کیسا ہے اتنے میں شور ہوا بارات آگئی بارات آگئی دلہا گلاب اور موتیے کے پھولوں کے سہرے میں وہ چھپائے ہوا تھا کازی صاحب نے نکاح پڑھایا اور پھر دلہے میں آنے اپنا سہرہ ہٹایا ایک سمارٹ سا جوان اندر سے برامت ہوا جو کہ کسی طرح شکیل سے کم نہیں تھا ہلکی پھلکی رسموں کے بعد رخصتی کا شور اٹھا دلہا کی سجی ہوئی گاڑی میں چار پانچ گھر والے بیٹھ گئے اور دلہا صاحب دلہن کو لے کر دوسری گاڑی کی طرف بڑھے نہیں نہیں یہ کیا کر رہے ہیں دلہا بھائی سارے شریر کزنز ہز پڑے ارے بھائی آپ کی گاڑی تو وہ ہے پھولوں سے ڈھکی ہوئی آنٹی آج کے الحالات بہت خراب ہیں اس قدر سپریٹ کرائمز ہو رہے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ میں اپنی دلہن کے ساتھ سادھا گاڑی میں جاؤں گا نہیں بھائی ہانیا کے کزنز کھڑے ہو گئے ہم آپ کی گاڑی کے آگے بیچے گاڑی لے کر چلیں گے مجال ہے جو آپ کو کوئی روک سکے ہماری ہانیا جائے گی پیار کے ساتھ پھولوں سے سجی گاڑی میں نائم مو بناتا ہوا پھولوں سے سجی گاڑی کی طرف چلا گیا پر صاف لگ رہا تھا کہ اس کو اپنی بات کا یوں رت کیے جانا پسند نہیں آیا تھا بہت ہی برا لگا تھا برحال تین گاڑیوں میں ہانیا کے کزنز انہیں ان کے فلیٹ تک چھوڑ کر آئے جہاں پر نائم کا موٹ آفی رہا اور تو اور جب ہانیا کی ایک کزن نے نائم کی والدہ سے صبح کے ناشتے کے لئے پوچھا تو انہوں نے بھی بگڑے ہوئے موٹ کے ساتھ کہا بھائی بارہ ایک بجے تک آئیے گا سب کے جانے کے بعد ہانیا جب کمرے میں پہنچی تو کچھ ریلیکس ہوئی کمری کی آرائج بھی بہت اچھی کی گئی تھی نائم جب کمرے میں آیا تو حیران رہ گیا بہت ہی پیاری ہو تم اس قدر خوبصورت وہ والے ہانا اس کی طرف بڑھا ہانے ایک نزدیک آیا اور پھر پتہ نہیں کیوں اچانا کی پیچھے ہٹ گیا لمحے بھر کے لئے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے وہ لہجہ بدل گیا تھا یہ تو بتاؤ بچپن کی منگنی کیوں ٹوٹی ہانیہ کے سر پر جیسے بم آگرہ تمہاری ایسی کون سی عدہ ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے بچپن کا مگتر تم جیسی حسینہ کو چھوڑ گیا ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو پہ نکلے اور چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا وہ لرستی ہوئی آواز میں بولی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو یوں ہی بس زبانی بچپن کی بات تھی لیکن اب بڑے ہو کر میرے والدین نے جو فیصلہ کیا میں نے ہی دل و جان سے قبول کیا ہے اور ویسی بھی شکر مجھے بچپن سے حصہ ناپسند تھا بھلا آپ سوچئے میں کس طرح اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی ہانیہ یکے بعد دیگرے جھوٹ پر جھوٹ بولتی گئی اس کے سب کشتیاں جل چکی تھی سو وہ سارے بندھن پرانے بندھن ختم کر کے اپنے شوہر کے ساتھ رچ بس جانا چاہتی تھی اس لیے مزید بولی شکیل تو بہت آوارہ مزاج ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں اتنا علم ہے تو یہ بھی جانتے ہوں کہ اکثر وہ گھر سے بہا رغائب رہتا ہے اس کی آوارہ گردی مجھے اور میرے والدین کو سخت ناپسند تھی بھلا آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ کہاں آپ جساں مکمل اور بہترین انسان اور کہاں وہ آوارہ گرد شکیل ہانیہ یہ بھل گئی کہ وہ پہلی رات کی دلہن ہے ابھی تو شرمانی کی باری اس کی تھی اس کو نخریں نہیں دکھانے تھے تو کس کو دکھانے تھے اب تو وہ نعیم کے نخریں اٹھا رہی تھی تاکہ وہ مان جائے تب کہیں جا کر نعیم کی چہرے کا تناؤ کم ہوا اور وہ مسکرہ کے کہتا ہوا ہانیہ پر جھگ گیا بڑی سمجھدار ہے ہماری دلہن وہ صبح ساڑھے دت بجے بیدار ہوئے تھے جب ہانیہ نہا کے فریش ہو کر باہر آئی تو نعیم نے سارے زیورات پھیلائے ہوئے بیٹھ کر اس کی طرف دیکھا اور آواز لگائی ہانیہ آج تم یہ والا سیٹ پہنو گی جو کہ ولی میں کے ڈریس کی میچنگ کا ہے باقی سارے زیورات میں امی کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ حفاظت سے رہیں اب تم تو جانتی ہی ہو کہ حالات کتنے خراب ہیں آپارٹمنٹ میں تم تنہا رہو گی تو خامہ خامہ میں پریشان ہو جاؤ گی اور میں پریشان رہوں گا البتہ جب ہم لوگ دعوتوں پر جائیں گے تو تم پہلے امی کے ہاں جانا وہاں سے میچنگ جیولری پہن کے چلنا ٹھیک ہے نا صحیح کہہ رہا ہوں نہ میں مرتا کیا نہ کرتا ہانیہ نے مسکرا کر اپنے خوبصورت سر کو ہاں میں ہلا دیا حالکہ دل کتنا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ساری جیولری کو اچھی طرح دیکھے میکہ میں بھی امی نے ڈاکو کے ڈر سے جیولری بینگ لوکر میں رکھی تھی اور اب سارے زیورات ساز بیکم کے پاس جا رہے تھے اور ہاں ہانیہ یہ امی اور جیولری والی باتیں اپنے گھر والوں کو نہیں بتانا مجھے پسند نہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے گھر کے معاملے میں ٹانگ اڑائیں نعیم نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا ہانیہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میع جی کس قدر چلاک ہیں کبھی موٹ بگاڑ کے کبھی چیخ چلاکے اور کبھی مسکراکے اپنی ساری ہی باتیں منوارہ رہے ہیں گویا وہ پہلی رات ہی بلی مار چکا تھا ولیمے پر نعیم نے بہت عام سے ریسیپشن کا بندوبست کیا مرحال ولیمہ ختم ہوا دورانے ولیمہ بھی کبھی نعیم کا موٹ آف ہوا رہا تھا کبھی نارمل اور کبھی کبھی وہ خوشیتے چہکنے لگتا خانیہ خاموشی سے نعیم کو بغور دیکھ رہی تھی اس کو اپنا شہر نفسیاتی مریض معلوم ہو رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ اس کے حق میں بہتر ہو اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار بے اختیار شکل یاد آ رہا تھا جس نے ہمیشہ اس کے ناز ہی اٹھائے تھے کبھی ڈاٹنا تو دور کی بات کبھی بلند آواز سے بات تک نہیں کی تھی اور وہ دل میں سوچ رہی تھی میرے مواب کو نعیم کس طرح پسند آیا کہ ان کے سامنے اس نے اپنے روئی کو نارمل رکھا خانیہ کو تو بہت بہت برا لگ رہا تھا وہ یعنی ایک روئیہ تھا ہی نہیں مستقل مزاجی تو تھی ہی نہیں پل میں تولہ پل میں ماشا خدا کی کرم سے ولی میں کے بعد چھے دن بڑے پیار محبت سے کٹ گئے ساتھوے دن خانیہ کی کسی سالگیرہ تھی اس نے سوچا تھا کہ کسی کو بھی نہیں بلائے گی بس وہ اور نعیم مل کے کے کٹ کٹ لیں گے کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ مہمانوں کے آنے سے نعیم کا مزاج بگر جاتا ہے لیکن ہوا یہ کہ شام کو مومنہ امی بھائی لوگ اور دو چار کزنس کھانوں اور طائف سے لدے بندے بغیر بلائے ہی ہانے کے گھر چلے آئے ہانیہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی اس نے فٹھا فٹ ساری چیزیں ٹیبل پر سیٹ کر دی تھی اس نے بہت خوش ہو کر اپنا وہ لوکٹ سیٹ ماں کو دکھایا جو نعیم نے سالگیرہ کے تحفے پر دیا تھا ہانے کو خوش دیکھ کر سب لوگ اتمنان محسوس کر رہے تھے سب کے جانے کے بعد دونوں میابی بی نے تحفے دیکھنے شروع کیے چھوٹے بڑے قیمتی اور کم قیمت غرص ہر طرح کے طائف کے درمیان ایک بہت ہی حسین گلاب کی پھولوں کا بکے بھی تھا نعیم نے بکے الٹ پلٹ کر دیکھا اس پر کسی کا نام تک نہیں تھا یہ کون لے کر آیا اب میلوک لے کر آئے ہوں گے وہی تو آئے تھے ان کے علاوہ اور کون آیا نہیں میں نے اچھی طرح دیکھا تھا ان کے پاس کوئی بکے نہیں تھا ضرور یہ شکیل نے بھیجوایا ہوگا اس وقت نعیم کی آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے جیسے وہ ہانیہ کو مار ڈالے گا ہانیہ خوف زدہ ہو کر اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر اس نے اپنے بیڈروم کا دروازہ لوگ کر لیا نعیم نے دروازہ بری طرح سے پیٹ ڈالا تیز آواز میں ہولا جلدی دروازہ کھولو ہانیہ کمرے میں بند خوف سے تھر تھر کاپ رہی تھی اس کو اپنے زندگی میں کبھی ایسی سیچویشن سے پالا نہیں پڑا تھا میں اس وقت کسی صورت دروازہ نہیں کھولوں گی اس نے بہت حمد کے ساتھ کہا تھا اب نعیم نے چولا بدلا اور رونے لگا زور زور سے روتے ہوئے بلا ہانیہ دروازہ کھولو مجھے تمہاری ضرورت ہے دیکھو میرے ہاتھ سے خون بے رہا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے پلیز دروازہ کھولو ہانیہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تو اس نے کہا اگر تم نے دس منٹ میں دروازہ نہ کھولا تو میں خودکشی کر لوں گا ہانیہ کو اچانک اپنے موبائل کا خیال آیا تھا اس نے امی کو فون کر کے ساری صورتحال بتاتے ہوئے کہا پلیز آپ آ جائیں کہہ دیجئے گا آپ کا پرس یہاں رہ گیا ہے اچھا بیٹا میں فوراں پہنچ رہی ہوں ہانیہ کی ماں دک سے رہ گئی تھی شادی کو ابھی ہفتہ ہی تو گزرا تھا اور یہ حالت جب ہانیہ کے ماں وہاں پہنچی تو دروازہ نعیم نے کھولا اس کے الٹے ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی تھی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا تھا اس کے ٹکڑا ہاتھوں میں گز گیا ہے ہانیہ کی ماں نے بلکل ظاہر نہیں ہونے دیا ہانیہ کی ماں نے بلکل یہ ظاہر نہیں کیا کہ انہیں ہانیہ نے فون کر کے بلائے ہے اس وقت نعیم بلکل نارمل بیہیف کر رہا تھا امی کی آواز سنکے ہانیہ بھی کمرے سے باہر آ گئی اور وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھی نارمل باتیں کر رہی تھی بہت عجیب سیچویشن تھی سب کے سامنے نعیم کا رویہ اور ہوتا تھا اکیلے میں بلکل الگ کبھی تشدد کرتا کبھی پیار نجانے کون سی نفسیاتی گرہ اس کے ذہن میں تھی کہ یہ عالم تھا ہانیہ ان تمام باتوں سے ایک دم بچ سی گئی اس کے تمام زیورات تو ساس کے پاس تھے ہی تمام مہنگے پیک بغیر سلے بری کے جوڑے بھی ساس بیگم نے یہ کہہ کر رکھ لئے تھے ساس بیگم نے یہ کہہ کر رکھ لئے تھے کہ درزی سے سلوہ کر بھیجوا دوں گی یہ تو ہانیہ کو بات میں بتا چلا کہ وہ جوڑے کچھ بیٹی کے جہز کے اور کچھ جڈھانی سے مانگے ہوئے تھے جو کہ واپس کر دی گئے تھے یوں ہانیہ کے پاس شادی اور ولی میں کے دو معمولی جوڑے ہی رہ گئے تھے اس دن بھی ایک نہایت معمولی سی بات پر نعیم نے بہت تماشا کیا بات کو بہت بڑھایا اور ہانیہ پر اس نے حملہ کر دیا ایک ماہ کی بیاہی دلہن کو دھنک ڈالا ہانیہ کا ہوت پھٹ گیا اور پورے موہ میں خون بھر گیا لیکن اس کو احساس ہی نہیں تھا اس کے تو ہواس ہی گم ہو چکے تھے آخر نعیم نہیں اس کو ڈرتے ڈرتے بتایا کہ تمہارے موہ سے خون نکل رہا ہے جاؤ جا کر کلی کرو نعیم پر جو تشدد کا دورہ پڑا تھا اب مدھم پڑ چکا تھا ہانیہ بہت مشکل سے واش بیسن تکائی اس نے جیسے ہی کلی کی پورا بیسن خون سے بھر گیا بس اسی رمہ ہانیہ نے دل میں تیہ کر لیا کہ یہ میرا اس گھر میں آخر دن ہے اور پھر ماباب بہن بھائی خاندانے جگہ سائی کوئی بات بھی اس کے راستے کے دیوار نہ بن سکی تھی ماباب نے تو تمام باتیں سن کے رو رو کے پاگل ہو کر اس سے کہاں میں معاف کر دو بیٹی ہانے کے بھائی کا خون کھول رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ میں اپنی پیاری بہن کی طرح نعیم کا موہ بھی توڑ دوں گا بڑی مشکلوں سے ہانے کے چچاؤں محلے اور یونین کانسل کے لوگوں کو بیچ میں ڈال کے انہیدگی کا فیصلہ کرایا گیا نعیم نے بڑا شو ڈالا کہ ہانے تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے میں بھلا کیسے اس کو طلاق دے سکتا ہوں سو ہانے کا یونین ٹیسٹ کروایا گیا تو خدا کے فضل سے رپورٹ نیگٹیف آئی جو نعیم کے مو پر ماری گئی یوں یہ قصت تمام ہوا بعد میں معلوم ہوا کہ نعیم نفسیاتی مریض تھا جس کا پہلے بھی علاج ہوتا رہا تھا اور پھر کسی ڈاکٹر نے ہی مشورہ دیا تھا کہ شادی کر دیں تو شاید اس کی حالت بہتر ہو جائے گی لیکن اس کی حالت میں بہتری تو کیا کیا ہوتی بہتری ہانیہ البتہ موت کے موں میں جا پہنچی تھی وہ تو اس کی قسمت تھی جو بچ گئی ہانیہ اپنے ددیال والوں کی بہت لادلی تھی سارے لوگ اس معاملے میں ہانیہ سے ہم دردی رکھتے تھے ان حالات کی اطلاع ملنے پر ہی پوپی شاکیل کی ماں دوڑی چلی آئیں بھائی تم نے غیروں کو بھی برت کے دیکھ لیا اب اپنوں کو بھی آزماؤں بھاوی تم نے ہانیہ اور شاکیل پر بڑا ظلم کیا ہے ہانیہ صرف آپ کی ہی نہیں میری بھی بیٹی ہے میری ہانیہ مجھے دے دو ہانیہ اپنی عدد کی دن گزار لے تو ہم خاموشی سے نکاح کر لیں گے اور ہانیہ رخصت ہو کر ہمارے گھر کی رونک بنے گی کب سے اس کے انتظار کر رہے ہیں اب تو ہمیں ہماری بہو دے دیں بلکہ بیٹی لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں ہمارے غلط فیصلوں کی صدا ہماری بیٹی کو نہیں دیں گے اس کا کوئی قصور نہیں ہانیہ کی ماں کے دل میں اندیش سر اٹھا رہے تھے کیسی باتیں کرتی ہیں بھابی ہانیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کے مقدر میں لکھا تھا ہمارا دل اتنا تنگ نہیں ہے ہم کبھی ہانیہ کو دکھی نہیں کر سکتے ویسے بھی شکیل بچپنزی ہی آپ کا بیٹا ہے بس آپ تاریخ دے دیں ہمیں یوں ہانیہ کے دوسری شادی صرف چھ ماہ کے بعد خاموشی سے انجام پا گئی اب ہانیہ اور شکیل بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت خوش بھی ہیں ان کے دو خوبصورت بچے بھی ہیں لیکن پھوپی کا وعدہ وہ وعدہ کہ ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے تانہ زنی نہیں کریں گے کبھی دکاریں گے نہیں وفا نہ ہوا کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چپتا ہوا جملہ اس کے حصے میں آ ہی جاتا ہے جس کو وہ سر جھکا کے خاموشی سے سن لیتی ہے کہ جواب دینے کی ہمت ہے نہ سکت حالبتہ ایک بات اس نے پلو سے باندھ لی ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کبھی بھی جل بازی میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس طرح اس کا فیصلہ ہوا دولت کی چکہ چون دیکھ کر کبھی اندازہ نہ لگائیں کہ آپ کی بیٹی یہاں خوش رہے گی